وشونات جی نے جب یہ کہا کہ اس کہانی کے نئے ادھیا کے نئے پاتر سدھارت، گوری، بڑے بابا اور اننگ پشاچ ہونے والے تھے۔ یہ سن کر چاروں چوک گئے۔ سدھارت نے ان سے پوچھا، وشونات جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تب وشونات جی نے کہا، میں اپنی چھٹی اندری سے محسوس کر رہا ہوں کہ آٹھ سو ستتر سال پہلے میں نے جس کپالہ ڈاکنی کو محل کے دیوار میں چنوا دیا تھا۔ وہ اب سوشپت عوستہ سے جاک چکی ہے۔ اس کی حلچل میں ہاں بیٹھے محسوس کر سکتا ہوں۔ یدی وہ اس دیوار سے باہر آ گئی تو ویرانگڑ کو بچانا اتینت کٹھن ہو جائے گا۔ اور تو اور نو سو سال پہلے جب وہ آئی تھی تب وہ اکیلی تھی۔ اس بار شیطان کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ جس سے وہ اور بھی خطرناک ثابت ہوگی۔ یہ سن کر سدھارت، گوری اور بڑے بابا کو چنتا ہوئی۔ بڑے بابا نے کہا لیکن وہ اپنے آب باہر آ گئی تو۔ وشمنات جی نے کہا وہ ابھی منتری دیوار توڑ کر اپنے آب باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر کوئی وہاں جا کر وہ دیوار توڑ دے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ سدھارت نے کہا پھر چنتا کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس حویلی میں ہمارے علاوہ کبھی کوئی نہیں جاتا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ وشمنات جی کو پتا تھا کہ چاروں بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان چاروں کو اپنے ہی آشرم میں رات گزارنے کا آگرہ کیا۔ لیکن جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ اتنی جلدی آکار لینے والا تھا۔ اس کا اندازہ انہیں بھی نہیں تھا۔ وہاں گاؤں میں وشبادل کے ہٹ جانے سے لوگ خوشیاں منا کر لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ کجری بھی اس رات موٹی بائی سے بات کر کے چلی گئی تھی۔ موٹی بائی اور کجری کے بیچ ہوئی باتچیت سے موٹی بائی تھوڑی پریشان تھی۔ ان کے بیچ کیا باتیں ہوئی وہ صرف موٹی بائی اور سرپنچ کاکا کو ہی پتا تھی۔ اس کا کھلاسہ بھی کچھ سمیہ میں ہونے ہی والا تھا۔ دم بھر بوانڈر کے شور اور وشبادل کے بھے کے وجہ سے سب دھکے ہوئے تھے۔ اس لیے سب چین کی نیند سے سو گئے۔ گاؤں میں بنواری نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ جس کی پتنی کچھ سال پہلے گھر سے بنا بتائے کہیں چلی گئی تھی اور لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اسے حویلی کا کوئی بھوٹ کھا گیا تھا۔ لیکن بنواری کے من میں ابھی بھی یہ وشواس تھا کہ اس کی پتنی دوبارہ لوٹ کر ضرور آئی گی۔ وہ اپنے پندرہ سال کے بیٹے کے ساتھ اکیلا رہتا تھا اور روز اپنے پتنی کے لوٹنے کی پرتیقشہ کرتا تھا۔ وہ اپنی پتنی کی یاد میں باولہ ہو گیا تھا۔ اس رات کو جب سارا گاؤں چین کی نیند سو رہا تھا۔ تب وہ اپنے گھر کے برامدے میں بیٹھا ہوا شاند کو نیاں رہا تھا اور اپنی پتنی کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ اسے اس کی پتنی نے پکارا۔ وہ تورنت ہی اٹھا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اسے کچھ ہی دیر میں پھر سے اپنی پتنی کی آواز آئی جیسے اس کی پتنی نے اسے پکارا ہو۔ وہ پتنی کے کھونے کے گم میں ویسے ہی باولہ تھا۔ وہ اپنی پتنی کی آواز سن کر اور بھی باولہ ہو گیا۔ اور بینا سوچے سمجھے اپنے بچے کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کر اپنی پتنی کی آواز سن کر اسے پوجھنے چلا گیا۔ اندھیرے میں وہ اپنی پتنی کو پکارتا ہوا ویرانگڑ کی گلیوں میں بھاگے جا رہا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ دھوڑے جا رہا تھا۔ کسی گاؤں والے نے اپنی کھڑکی کھول کر اسے کہا۔ ارے باولے سو جا وہ نہ آنے والی واپس۔ تب بنواری نے کہا آگے یہ وہ مجھے پکار رہی ہے۔ اس گاؤں والے نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے کھڑکی بند کر کے سونے چلا گیا۔ بنواری کو پھر سے اس کی پتنی کی آواز سنائی تھی۔ وہ اس دشاں میں بھاگا۔ بنواری جتنا پاس چاہتا آواز اتنی ہی دور چلی جاتی۔ پھر بھی بنواری اپنی پتنی کو ڈھونڈتے ہوئے اس دشاں میں چلے جانے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ حویلی تک پہنچ گیا۔ بنواری پتنی ویوگ میں اتنا باولہ ہو گیا تھا کہ اپنی پتنی کو پانے کے لیے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی پتنی حویلی کے اندر کیسے ہو سکتی تھی۔ اور اس پاگلپن میں جس حویلی میں لوگ دن کے اجالے میں جانے سے کتراتے تھے۔ اس حویلی میں بنواری آدھی رات میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے حویلی میں پرویش کیا۔ اسے اس کی پتنی کی آواز دور کہیں سے آنے لگی۔ وہ بخلاتا ہوا اس دشاں میں کیا۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی اور چلتا گیا اور بڑھ بڑھ آنے لگا۔ میں آ رہا ہوں ریوہ فکر مت کرو تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا آپ نے ساتھ۔ بنواری نربھیڑیے کے کمرے سے ہوتا ہوا زہر کے اندھ کے کمرے تک گیا۔ وہاں سے پشاشراج کے کمرے سے ہوتا ہوا مدن پریت کے کمرے تک پہنچا۔ وہاں سے وہ جیپال جی کے کمرے میں پہنچا اور اس کمرے میں ایک تہکانہ جیسا تھا۔ بنواری جیسے دیسے اس تہکانے تک پہنچ گیا۔ اس تہکانے میں بہات اندھیرا تھا۔ لیکن اسے اپنی پتنی کی آواز زدشا سے آ رہی تھی۔ وہ اس دشا کی اور بڑھتا گیا۔ وہ ایک بڑے سے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے پر بڑے بڑے جنگ لگے ہوئے تالے لگے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی پتنی شاید دروازے کے اس طرف تھی۔ بنواری نے کہا میں آ گیا ہوں ریوہ۔ بلکل چنتہ مت کرنا ہاں۔ میں ابھی تمہیں یہاں سے باہر نکال کر اپنے ساتھ اپنے نئے گھر لے کر چلوں گا۔ یہ کہہ کر بنواری نے پہلے اپنے ہاتھ سے تالے کو خیچ کر کھلنے کی کوشش کی۔ لیکن جب تالہ نہیں نکلا تب بنواری تالہ توڑنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اس اندھیرے تے کھانے میں اسے کچھ نہیں ملا۔ اس لئے وہ جیپال جی والے کمرے میں گیا اور وہاں پر گرے ہوئے ملموں سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر وہ نیچے تے کھانے میں لے کر رہا ہے۔ اور اس نے ان تالوں پر اس پتھر سے وار کرنا شروع کر دیا۔ پتھر سے تالوں کو مارتے ہوئے اس کی ہونیاں زکمی ہوئے جا رہے تھی۔ لیکن وہ سب بھلا کر تالے کو توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ کئی بار وار کرنے سے ایک تالہ ٹوٹ گیا۔ بنواری کے ہاتھوں سے خون بہے جا رہا تھا۔ لیکن اس کی پرواہ کیے بینا وہ دوسرے تالوں پر بھی وار کرنے لگا اور ایسا کرتے ہوئے۔ دھیرے دھیرے اس نے سارے تالے توڑ دی۔ ٹوٹے ہوئے تالوں کو نکال کر اس نے دور فک دیا اور اس دروازے کی کنڈی کو کھول کر بنواری نے زوروں سے دھکا لگا کر دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس دروازے کے بھیتر سے سیکڑوں چمگادہ بہار کی طرف اڑھنے لگے۔ بنواری نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جو دروازے کے تالے پر جنگ لگ گیا ہو اس دروازے کے بھیتر اس کی پتنی کیسے ہو سکتی تھی۔ بینہ سوچے سمجھے بنواری اس کمرے کے بھیتر گیا اور پھر سے اپنی پتنی کو ڈوننے لگا۔ اسے اپنی پتنی کہیں دیکھی نہیں۔ اس کمرے میں ایک بڑی دیوار تھی جس کے اوپر ترشول گاڑے ہوئے تھے۔ اچانک اسے اس دیوار کے اندر سے اس کی پتنی کی آواز آنے لگی۔ بنواری پوری طرح سے باولا ہو گیا تھا۔ اس نے ترنت ہی اس دیوار کے اوپر سے وہ ترشول کو کھیچ کے نکالا اور اسی ترشول سے وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ وار کرنے کے بعد اس نے اپنی انگلیوں سے پتھروں کو کھوٹنا شروع کیا۔ پاگلوں کی طرح اپنی پتنی کو پانے کی لالسہ میں۔ بنواری جو انرد کر رہا تھا یا یوں کہے کہ جو شکتی اس سے یہ کروا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ سارا گاؤں بھگتنے والا تھا۔ بنواری کی ساری انگلیاں چھل چکی تھی۔ ناخن ٹوٹ چکے تھے۔ اس میں سے خون کی دھارائیں بہ رہی تھی۔ پھر بھی وہ پاگلوں کی طرح کھوڑے جا رہا تھا۔ اور آخر میں اس نے وہ اینٹ نکال پھے کی جس سے دیوار میں چھید ہو گیا۔ اور چھید ہوتے ہی بھیتر سے ایک کالا بھیانک ہاتھ بہار نکلا اور اس چھید کے کنارے پر لگے ہوئی اینٹوں کو پکڑ کر اندر کی درب کیچ لیا۔ جس سے دیوار ٹوٹ کر گھر گئی۔ پھورا کمرہ دھول مٹی سے بھر گیا۔ اس دھول مٹی کے کارن بنواری کچھ دیکھنے پا رہا تھا۔ اس دھول کے بادل میں سے ایک عورت کی آکرتی بہار آئی۔ بنواری نے وہ آکرتی دیکھ کر کہا ریوہ؟ میری ریوہ تم آخر مجھے ملی گئی؟ تب اس دھول کے بادل سے وہ آکرتی پوری طرح بہار آئی اور بنواری کو صاف صاف دیکھنے لگا۔ وہ اس درشے کو دیکھ کر ایک دم ڈر گیا۔ اس کے سامنے ایک پوری طرح سے نگن عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کالی تھی اور جبڑا تھوڑا سا ٹگڑا تھا۔ وہ بنواری کو دیکھتے ہی زورو سے ہنسی اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ بنواری ڈرتے کو بولا کان ہو تم؟ میری پتنی؟ میری ریوہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا، تیری پتنی ہے تو کب کی مر چکی ہے؟ debuted ارجی نقام بچارہ مرے ہوئی پتنی کو دھونڈتے ہوئے یہاں تک آیا ہے۔ وہ نیچے جھوکی اور بنواری کی گردند پکڑ کر اسے اٹھایا اور کہا مجھے آزاد کروانے کے لیے شکریہ اس کا انام تمہیں ضرور ملے گا آج سو ستتر سالوں میں میرے پہلے بوجن بننے کا تمہیں سو بھاگ یہ پرابت ہوگا ہا 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 یہ کہہ کر اس نے بنواری کو زمین پر گرا دیا اور اپنے ناخونوں سے اس کی چھاتی پھاڑنے لگی اپنی پتنی کی مرکیو کی خبر ملنے سے بنواری کے جینے کی اچھا ختم ہو چکی تھی اس نے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش بھی نہیں کی اور مرتے مرتے اس نے پوچھا تم تم کانو تب اس نے کہا میں یہاں کی سوامنی ہوں میں کپالہ ٹھاکنی ہوں یہ کہتے ہی اس نے اپنے ناخونوں سے بنواری کی چھاتی پھاڑ ڈالی اور اپنے ہاتھ اس کے سینے کا اندر ڈال کر اس کا دھڑکتا ہوا دل پکڑ کر باہر کھچ لیا بنواری کے موں سے خون کا فبارہ اڑا اور اس کے پران نکل گئے کپالہ ٹھاکنی نے اس کے دل سے سارا خون چوس کر اپنی آٹھ سو ستتر سال کی پیاس ہو جائی اور اپنی بھوک مٹانے وہ بنواری کو کھانے لگی جنگل کی گہرائیوں میں بسے وشونات جی کے آشنم میں سب شانتی سے سو رہے تھے لیکن حویلی کے اندر ہوئی گھٹنا کا آباس وشونات جی کو ہو گیا اور وہ اکدم سے بیچین ہو کر اٹھے اور تورنٹ ہی انہوں نے سدھارت، گوھری، بوڑے بابا اور اننگ پشاچ کو جگا ہے اور ان سے ہڑ بڑاتے ہوئے کہا ہاں انرث ہو گیا اور انرث نہ ہو جائے اس سے پہلے تم سب کو ہاں جانا چاہیے وشونات جی کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی اس لیے سدھارت نے پوچھا کیا انرث ہو گیا وشونات جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وشونات جی نے کہا جس کا ڈر تھا وہی ہوا یہ ہونے ہی والا تھا لیکن اتنا جلدی ہو جائے گا یہ نہیں پتا تھا بڑھے بابا نے کہا آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تب وشونات جی نے کہا کپالا ڈاکنی مجھے آباس ہو رہا ہے کہ وہ اس ابھی منتر دیوار سے آزاد ہو گئی ہے یہ سن کر چاروں گھبر آگے وشونات جی نے کہا میرا سنکلپ ہے کہ میں اس جنگل سے باہر کبھی قدم نہیں رکھوں گا اس لیے میں وہاں نہیں آسکتا لیکن تمہیں وہاں جانا ہوگا اور ویران گڑ کو کپالا ڈاکنی سے بچانا ہوگا انہوں نے اپنی شکتی سے ابھی منتر پانی کا گھڑا گوری کو دیا ایک دیوی کھنجر سے دھارت کو دی اور بڑے بابا کو ایک کتاب دی پھر انہوں نے اننک پشاج کے سر پر اپنے خون سے تلک کیا اور کہا گوری کے ہاتھ میں جو گھڑا ہے اسے پورے گاؤں میں لکشمندیکھا بنانی ہے جس سے اس ریکھا کے اندر کپالا ڈاکنی یا اس کی مہلی ودیا پرویش نہ کر سکے اس دیوی کھنجر سے کپالا ڈاکنی کچھ سمیں کے لیے بے ہوش ہو جائے گی مرے گی نہیں کیونکہ کپالا ڈاکنی باہر نکل کے سب سے پہلے اپنے آس پاس رہے سبھی بھوت پریت اور پشاجوں کو اپنے وش میں کرے گی اس لیے اننگ پشاج کے ماتھے پر جب تک میرے خون کا تلک ہے تب تک اننگ کپالا ڈاکنی کے وشی کرن سے مکت رہے گا اور سب سے مہتو کی بات کپالا ڈاکنی کو اس عوصہ میں مارنا اتینت قطرناک ہے اگر وہ ان شکتیوں کے ساتھ مر گئی تو بہن کر مہا پشاجنی بن کر لوٹے گی اور تب اسے مارنا اسمبھا ہو جائے گا اس لیے اس کتاب میں میں نے آٹھ سو ستتر سال کی تپسیہ سے پرابت گیان سے کپالا ڈاکنی کو شکتی ہیم کرنے کے اپائے لکھے ہیں ان کا پریوک کر کے ویرانگڑ کو بچا لیجی میرا عشیرواد ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہے شبم بھاوہ اتنا کہہ کر ان چاروں نے وشونات جی کے پاؤں چھو کر ان کا عشیرواد لیا پھر آنگ پشاج نے اپنا قد بڑھایا اور صدھارت گوری اور بڑھے بابا کو اپنی پیٹ پر بٹھایا اور اس نے وشونات جی کے آشرم سے اڑان بھری اور سیدھا آکاش کی اور پڑ چلا کپالا ڈاکنی نے بنواری کے شریر کو جی بھر کے کھا لیا تھا اس کا پورا شریر بنواری کے خون سے لہو لہان ہو چکا تھا وہ اپنا پیٹ بھر کے اٹھی نگن شریر بکھرے ہوئے بال اور پورے شریر پر لگا ہوا خون کپالا ڈاکنی کو اور بھی دھراونہ بنا رہی تھی تب کپالا ڈاکنی نے ایک تلوار پر کٹ کی اور اس نے بنواری کا سر کٹا اور اسے ایک دھاگے میں پیرو کر اپنے گلے میں پہن لیا پھر کپالا ڈاکنی اس کمرے سے باہر نکلی اور سارے کمروں کو پار کرتی ہوئی حبیلی کے باہر نکلی سیکڑوں سالوں کے بعد پھلی ہوا میں آتے ہی اس نے انگڑاہیاں بھری اور آلس مڑوڑتے ہوئے گاؤں کی طرف چلنے لگی وہ انگ پیشاچ جتنی ٹیز ہو سکے اتنے ٹیز گتی سے ویران کڑکی اور پڑھنے لگا تھا اس مایوی جنگل میں اب اور کوئی وشال جانبر یا کوئی مایہ انہیں پکڑ کر نہ لے جائیں اس کیلئے انگ پیشاچ نے اپنے اور اپنے اوپر بیٹھے تینوں کے شریر کو اترش بنا لیا صدھارت گوڑی اور بوڑے بابا کے دل کی دھاکنے پڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اس بار انہیں شطرو کی شکتی کا اندازہ تھا ہر بار وہے لوگ دروازہ کھلنے شیطانی شکتی کا سامنا کرتے تھے اس بار شیطانی شکتی خود دروازہ کھل کر ان کا سامنا کرنے چلی آئی تھی انگ پیشاچ جنگل کی گہرائیوں کو تیزی سے پار کر کے ویران گڑکی اور اڑے جا رہا تھا اس نے وہ وشال ندی وشال جانور والا پردیش اور جہاں وشال مکڑی نے انہیں پکڑا تھا وہ پار کر کے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا وہاں کپالا ڈاکنی گاؤں میں پہنچ گئی رات کے تین بجے تھی سارا گاؤں نینڈ کے آگوش میں تھا لیکن جیسے ہی کپالا ڈاکنی گاؤں کی گلیوں میں آئی سارے پالتو جانور موشیاں سب سوڑوں سے آواز کرنے لگے کتے رونے لگے گائے پکری پھینس چنگھاڑنے لگے ان کی آواز سے لوگوں کی نینڈ ٹھوٹنے لگی کچھ دیر تو لوگوں نے سہن کیا لیکن اب جانوروں کی آواز بندھی نہیں ہو رہی تھی تب لوگ گھر کے باہر آ کر دیکھنے لگے انہیں کچھ دکھائی نہ دینے پر لوگ پھر سے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے لیکن ایک عورت اپنے گھر کے بھی ترجانہی والی تھی کی اچھانک اسے اندھیرے میں کپالا ڈاکنی کی آکرتی دکھائی دینے لگی انہیں پہلے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دیا تب ایک ستری نے لالٹین کی روشنی میں اسے دیکھنے کا پریتن کیا اور چڑھتے ہوئے پوچھا کون ہو تم کیا چاہیے تمہیں اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہی ہو کپالا ڈاکنی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ صرف کچھ قدم آگے آئی اس کے پاس آتے ہی لالٹین کی روشنی میں کپالا ڈاکنی صاف صاف دکھائی دینے لگی خون سے رنگا ہوا ننگا بدن بکھرے ہوئے بال اور گلے میں لٹک رہا بنواری کا سر دیکھ کر وہ عورت اتنی ڈر گئی کہ وہ چلا بھی نہ سکی اور وہیں بہوشو کر گر پڑی اور اس کے ہاتھ سے لالٹین بھی گر گیا اور لڑکتے ہوئے کپالا ڈاکنی کے پیروں کے پاس جا کر رک گیا اس کے گرنے کی آواز سے اس کا پتی اسے دیکھنے کے لیے بہار آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی پتنی گری پڑی تھی اور گرے ہوئے لالٹین کی روشنی میں جیسے اس نے کپالا ڈاکنی کو دیکھا وہ ڈر کے مارے چلا اٹھا اور کچھ کر پاتا اس سے پہلے کپالا نے اس عورت کو اپنے کندے پر اٹھا لیا اور تیزی سے بھاگ گئی اس عورت کے پتی کی آواز سن کر عروس پڑوس کی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اسے اس کے چلانے کا کارن پوچھنے لگے اور بڑھاتے ہوئے اس نے گاؤں والوں کو یہ بتایا جو اس نے دیکھا لوگ یہ سن کر ڈر گئے اور لاٹھی لے کر اس دشاں میں دوڑے جہاں کپالا ڈاکنی اس عورت کو لے کر گئی تھی لوگوں نے کپالا ڈاکنی کو دور سے جاتے ہوئے دیکھا اور اسے دیکھ کر چلنا ہے اے کان ہو تم وہیں رک جاؤ کپالا ڈاکنی رکی اور وہ مڑی اسے دیکھ کر گاؤں کے لوگ گھبرا گئے اس میں سے ایک نے ڈرتے ہوئے کہا اسے وہیں چھوڑ دے نہیں تو انجام برا ہوگا تب کپالا ڈاکنی نے اپنے گلے میں لٹک رہے بنواری کے سر کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا کیسا انجام ہوگا اس آدمی جیسا بنواری کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ گھمرا کر چلاؤٹے کیا تاندف ہونے والا تھا ویرانگڑ میں کپالا ڈاکنی کے آ جانے سے کیا سدھارت گوری بڑھے بابا اور اننگ پشاچ سمجھ رہتے ویرانگڑ پہنچ پائیں گے کیسے کابو میں لائیں گے چاروں کپالا ڈاکنی کو کیا بات چیت ہوئی تھی موٹی بھائی اور کجری کے بیچ میں جس سے موٹی بھائی پریشان تھی جاننے کے لیے سنتے رہیے ویرانگڑ only on pocket FM